اور احتساب عدالت نے پارک لین کمپنی ریفرنس میں آصف علی زرداری کی بریت اور ریفرنس خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی عدالت نے آصف علی زرداری پر دس اگست کو فرد جرم آئید کرنے کا حکم دے دیا احتساب عدالت کے جج آزم خان نے پارک لین کمپنی ریفرنس پر حکم سنایا عدالت نے ریفرنس نیب قانون کے مطابق قرار دیا احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کی عدالتی دائرہ اختیار کے خلاف درخواست بھی مسترد کر دی احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کا ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا دوران سمات نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے عدالت کو بتایا کہ تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست واپس نہیں لی جا سکتی ملزم جان بوچھ کر تاخیری حرب استعمال کر رہا ہے ایک ماہ فرد جرم موقع کروا کے آج جواب الجواب پر درخواست واپس لے رہے ہیں وکیل فاروق ایش نائک نے کہا کہ پاک لین ریفرنس نیب قانون نہیں بلکہ مالیاتی قوانین کا کیس ہے پاک لین کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری تبی بنیادوں پر زمانت کے بعد کراچی میں موجود ہیں جہاں ان کا علاج جاری ہے آصف زرداری پر پاک لین کمپنی اور اس کے ذریعے اسلام آباد میں دو ہزار چار سو ساٹھ کنال ارازی خریدنے کا الزام ہے نیب ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں خریدی گئی تقریباً دھائی ہزار کنال زمین کی اصل مالیت دو عرب روپے ہے لیکن اسے صرف باسٹھ کروڑ روپے میں خریدا گیا موسیقی